سالو سٹوڈنٹس جی کے وید نندن شرما کی اس اوفیشل یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا ہاردی کا بھی نندن ہشتے اقبال آج کس کلاس کے اندر ہشتری کے بہت ہی مہترپون ہم کوشن دیکھنے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے کوشن آپ کو اپکمنگ اگزام میں بہت کام آئیں گے یہ سارے کے سارے وہ کوشنز ہیں جو کس ان کس اگزام میں آئے ہوئے ہیں اس لئے ہر کوشن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور ہر کوشن کو آپ نے اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے سفر کی اور پہلا کوشن دیکھیں سارے ہاں جی کوشنز کو دیکھتے جانا کوشن کو اچھے پڑھتے جانا اور یہ اگزام میں آپ کو بہت اپورٹنڈ کوشن ہے چلیے آپ نے جو یہ لسٹ ون ہے اس لسٹ ون کو آپ نے لسٹ ٹو سے کیا کرنا ہے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے مان لوں سب سے پہلے دادا بھائی نارو جی اب کوشن آئے گا دادا بھائی نارو جی کا سممند کس سے ہے گوم رول اسے تو ہے نہیں سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی سے گوپال کرشن گوکلے کا ہے آپ سبھی جانتے ہیں 1905 اسویں کے اندر سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی کی ستاپنا کری تھی گوپال کرشن گوکلے نے تھرائیس پریزیڈنٹ اچھا گوکلے نہیں آنا چاہیئے تھا تھرائیس پریزیڈنٹ آف انڈیا نیشنل کانگریس یعنی انڈیا نیشنل کانگریس کے تین بار جو پریزیڈنٹ بنے ان کا نام کیا ہے بیٹا دادا بھائی نارو جی وہ پرسن جو انڈیا نیشنل کانگریس کے تین بار پریزیڈنٹ بنے ان کا نام کیا ہے دادا بھائی نارو جی اور سری ارویندو گھوش ان کا سممندہ بیٹا ایکسٹریمیسٹ گرم دل کے نیتا تھے اور بعد میں جو ہے ادھیاتمی پرسن بن گے بیٹا گرم دل کے نیتا تھے گرم دل یعنی کرانتی کاری آدمی تھے لیکن بعد میں یہ spiritualist یعنی یہ بن گے بعد میں ادھیاتمی پرسن دیکھو جرہ اس کا صحیح سمیلن کیا بنے گا ایک کا بنے گا تین ایک کا تین دونوں میں یہ دو کا کیا بنے گا بیٹا اینی بیسینڈ کا سمدھ ہے ہوم رول سے بیٹا تیکھا نا ہوم رول جو آندولن ہے 1916 میں ہوم رول کی ستاپنا ہوئی تھی 1916 کے اندر اینی بیسینڈ نے کری تھی دونوں میں ٹھیک ہے یہ تو تو اس کا جواب کیا آئے گا بیٹا اس کا جواب آئے گا ہاں جی اس کا جواب question آئے گا تو کیا آپ لگاؤ گے آپ تین نمبر اس کا جواب لگاؤ گے تین نمبر کیونکہ چار کا تو چار سے ہی سمبند ہے تو جواب اس کا تین نمبر آئے گا اگر question آگیا grand old man of india اگر grand old man of india آجائے آپ کو بھارت کے grand old man of india دادا بھائی نارو جی کو کہا جاتا ہے بیٹا یاد رکھنا دادا بھائی دادا بھائی نارو جی دادا بھائی نارو جی کو کہا جاتا ہے grand old man of india اور انہوں نے ایک کتاب لکھی دی poverty and unbritish rule in india اگر question آگیا poverty and unbritish rule in india poverty and unbritish rule in india rule in india یہ کس نے لکھا دادا بھائی نارو جی نے اور وہ پہلے بھارتی جو انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں مطلب وہ نومینیٹ ہوئے تھے انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر یہ سدسے بنے تھے جیسے اپنے بھارت میں مل ایم پی ہوتے ہیں ویسے یہ کیا بنے تھے وہاں پر میمبر او پارلیمنٹ بنے تھے جس کا جواب کیا آئے گا ایک نمبر یعنی ایک میں چار کوشن کمپلیٹ ہو گئے دادا بھائی نارو جی تین بر پریزیڈنٹ بنے سارویندو گوش یہ ایکسٹریمیس تھا بعد میں کیا بن گے بیٹا سپٹریچولیسٹ بن گئے گوپال کرشن کوکلے نے ستاپنا کری سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی 1905 اور دادا بھائی اینی بیسینٹ ہوم رول لیگ بیٹا 1916 جواب اس کا کیا آئے گا تین نمبر آئے گا شاباش آگے بڑھتے ہیں بھارت میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ستاپنا ہوئی پیارے بچوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ستاپنا 31 دسمبر سن سوڑا سو گو ہوئی اور کام پروی بیٹا لندن ٹیک ہے لندن میں ہوئی مقصد کیا تھا یعنی ایسٹ انڈیا یعنی اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد تھا بھی انگلینڈ سے باہر آ کر ایسٹ سائیڈ یعنی انڈیا سائیڈ آ کر بیپار کرنا اس کا مین مقصد تھا اس کے لئے مہارانی سے انہوں نے کیا لیا تھا ایک پرکار سے چارٹر لیا تھا ایک پرکار سے ادھکار پتر لیا تھا تو کوشن آئے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ستاپنا 31 دسمبر سن سولہ سو کو کہاں پر لندن کے اندر اور اسے میں بھارت کا مغل بادشاہ کون تھا تھا سبھی جانتے ہیں سن اگر آپ بات کریں سن 1556 سے لے کر 1605 اسوی تک جو مغل بادشاہ رہا تھا اس کا نام تھا بیٹا بابر سوری بابر نہیں اکبر 1556 سے لے کر 1605 تک جو بھارت کا مغل بادشاہ تھا وہ تھا اکبر اور اس کا جواب کیا نمبر آئے گا بیٹا تین نمبر آئے گا اومیو کا کاریکال تو رہا 1526 سے لے کر سوری بابر کا 1526 سے لے کر 1530 تک جہانگیر کب سے کب تک بنا تو جہانگیر آپ کو پتا ہے 1605 میں بیٹا ہی تھا اکبر کا 1605 سے لے کر 1627 تک یہ مغل بادشاہ رہا اومیو آپ کو پتا ہے 1630 یعنی بابر کا بیٹا تھا ہومیو اور ہومیو کا بیٹا تھا اکبر اکبر کا بیٹا تھا جہانگیر تو ہومیو 1530 میں جیسی بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ 1540 تک رہتا ہے اور بعد میں واپس آتا ہے بھارت اس کو نکال دیا جاتا ہے شیرسہ سوری کے دوارا اور 1555 میں واپس آتا ہے پھر ایک سال راج کرتا ہے پھر ڈلی کے اندر پوڑیوں سے لوڑک جاتا ہے یعنی وہاں پر ایک لائیبریری تھی ڈلی کے اندر اور وہاں سے پوڑیوں سے لوڑک جاتا تھا لوڑک جاتا ہے گر جاتا ہے اکھڑ کے اور جس کی وجہ سے پٹیت ہو جاتی ہے ہومیو کی تو کوششن آئے گا اسٹ انڈیا کمپنی جب ستاپنا ہوئی اس میں بھارت کا مغلبادشاہ اکبر تھا جواب آئے گا تین نمبر منصفداری سسٹم انٹروڈیوز بائی اکبر وز بورڈ فروم دا سسٹم پریویلینٹ ان کوششن آئے گا بھارت میں سب سے پہلے منصفداری سسٹم لاغو کس نے کیا اکبر منصفداری ہوتا ہے رینکنگ سسٹم منصفداری کا مطلب ہوتا ہے رینک سسٹم آج کسی کو رینک کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے بڑی رینک کا عدیقاری ہے بڑی تنخواہ ملتی ہے چھوٹے رینک کا عدیقاری ہوتا ہے چھوٹے رینک ملتی ہے منصفداری ہوتا ہے رینک اور اس سسٹم سب سے پہلے بھارت میں ایڈاپٹ کیا تھا اکبر نے اور کہاں سے یہ ایڈاپٹ کیا بیٹا منگولیا سے ان کا ایک رینک ہوگا اور یہ منگولیا سے ایڈاپٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اگر کوشن آگیا دین اے الہی اگر کوشن آگیا دین اے الہی دھرم لونج کرنے والا کون تھا اکبر تھا سب لونج کیا پندرہ سو بیاسی کے اندر دین اے الہی دھرم کو سوکار کرنے والا اونلی ہندو ایک ماتر ہندو جس نے دین اے الہی دھرم کو سوکار کیا اس ہندو کا نام تھا بیربل اگر کوشن آ گیا دین اے الہی درم کو سویکار کرنے والا ایک ماتر ہندو بیربل اور بیربل کا اوریجنل نام کیا تھا مہیش داس بیربل کا اوریجنل نام کیا تھا مہیش داس تھا یہ کوشن آپ نے یاد کرنا ہے اور کتنے لوگوں نے دین اے الہی درم کو سویکار کیا ماتر اٹھارہ لوگوں نے ماتر اٹھارہ لوگوں نے دین اے الہی درم کو سویکار کیا عبادت کھانا وغیرہ سب اکبر نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کا جواب آئے گا منگولیا آپ سبھی جانتے ہیں رانی پدماوتی کی کتھا آپ نے سبھی نے پڑھی ہوگی رانی پدماوتی کے بارے میں سب جانتے ہیں ٹھیک ہے پدماوت ایک فلم بھی آئی تھی اب بات آتی ہے سر پدماوتی کو پانے کے لیے علاؤدین خیلجی نے چیتوڑ پہ حملہ کیا تھا تیرہ سو تین کے اندر اور پدماوتی کے پتی کا نام تھا راول رتن سین آپ نے بتانا ہے راول رتن سین یہ پدماوتی کے پتی تھے اور اس کے بعد میں ان کی راول رتن سین کی سیود کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور سولہ ہزار اس تریوں نے چیتوڑ کے اندر کیا کیا تھا انہوں نے آگ میں کود کر انہوں نے آگ میں کود کر جوہر کیا تھا اس کا جواب آئے گا دو نمبر اور اس کا جواب آپ نے لگانا ہے بیٹا راول رتن سین اگر کوششن آگیا آپ کو چیتوڑ میں وکٹری سیمبل ہے یہ کس نے بنوایا تھا رانا کمبہ نے بنوایا تھا اگر کوششن آگیا بتائیے سر چیتوڑ میں ہے اور ہمیں جو پدماوتی کی کہانی کی جانکاری کہاں سے ملتی ہے ایک کتاب سے جس کا نام کیا بیٹا آپ نے بتانا ہے پدماوت ایک کتاب ہے پدماوت پدماوت کس نے لکھا آپ نے بتانا ہے ملک محمد جائسی نام کے قوی نے ملک محمد ملک محمد جائسی ملک محمد جائسی نام کے قوی تھے انہوں نے کتاب لکھی پدماوت ٹھیک ہے اور ان کو بولا جاتا ہے پریم کا پیر اس قوی کو بولا جاتا ہے پریم کا پیر قوی ٹھیک ہے اگر کوشن آگیا کس قوی کو پریم کا پیر کہا جاتا ہے ملک محمد جائسی کو کہا جاتا ہے اور پدماوت کس نے لکھی ملک محمد جائسی نے اور پدماوت جو کتاب لکھی گئی ملک محمد جائسی کے دوارہ ملک محمد جائسی کس کے سمکالین کوی تھے تو آپ نے بتا رہا ہے شہر شاہ سوری بیٹا یاد رکھنا سارے کے سارے شہر شاہ سوری کے ٹائم میں ملک محمد جائسی کے دوارہ پدماوت کتاب لکھی گی اور اس میں رانی پدماوتی کا جکر ہے پتے کا نام تاراول رتن سنگھ اور تیرہ سو تین میں علاؤدین کھل جی نے ٹیک کیا تھا بیٹا چیتوڑ پہ اور اس کا جواب کیا نمبر آئے گا دو نمبر کوششن آگا ایک قوی جب علاؤدین کھل جی نے تیرہ سو تین میں ٹیک کیا چیتوڑ پہ ایک قوی ان کے ساتھ تھے یہ کہنا قوی کا نام تھا امیر خسرو اگر کوششن آگیا علاؤدین کھل جی کے دروار میں ایک قوی رہتے تھے جو چیتوڑ مشن میں ان کے ساتھ تھے ان کا نام تھا آپ نے بتانا ہے امیر خسرو بیٹا جواب آئے گا اس کا دو نمبر رانہ سنگرام سنگھ جن کو رانہ سانگا کا جاتا ہے اور یہ مہارانہ پرتاب کے دادا تھے بیٹا چھیک ہے چلیے پوشن نمبر نیکسٹ پہ آتے ہیں آپ کو بتایا انگریجوں نے بنا دیا نمک قانون انگریجوں نے بنا دیا نمک قانون سالٹ لو بیٹا نمک قانون کیا آپ نمک نہیں بنا سکتے گاندی جی نے کہا بھی ایسے کہ ہمارا دیشہ ہم جو مرضی بنائیں نمک بنائیں سبجی بنائیں جو مرضی بنائیں تو بارہ مارچ انیس سو تیس کو کیا ہوا گاندی جی اپنے اٹھتر کیمپینین کے ساتھ اٹھتر جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈانڈی یعنی شابرمتی آشرم سے لے کر ڈانڈی تک کا سفر انہوں نے شروع کر دیا ٹھیک ہے 6 اپریل 6 اپریل 1930 کو یہ ڈانڈی پہنچے ٹھیک ہے 6 اپریل 1930 کو یہ ڈانڈی نامک ستان پر پہنچے اور انہوں نے بنایا نمک ٹھیک ہے انہوں نے بنایا نمک سمندر کے پانی سے نمک بناتے ہیں نا انہوں نے نمک بنایا انگریزوں نے کہا تھا کہ آپ نے نمک نہیں بنانا انہوں نے بنایا تو یہاں سے ایک آندولن کی شروعات ہو جی اس کو بولا جاتا ہے civil disobedience moment اس کو بولا جاتا ہے civil disobedience moment ٹھیک ہے civil disobedience moment کا مطلب ہوتا ہے سوینیا اوگیا آندولن مطلب آپ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہم یہ کام کریں گے تو یہ ہو گئی نا ان کی مطلب منمانی منمانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں انگریزوں کرنا ہے کہاں نمک نہیں بنانا آپ نے کہا کہ کام تو آپ کے خلاف کریں گے لیکن شانتی سے یہ ہوتا ہے civil disobedience moment اور یہ شروع کیا تھا 1930 کے اندر گاندھی جی کے دوارہ اس کا جواب آئے گا 78 آگیا جاؤ the home rule society دیکھو home rule وہ الگ ہے any patient والا home rule الگ ہے وہ انڈیا میں تھا ٹھیک ہے نا بالگنگا در تلک اور any patient کے دوارہ یہ home rule society ہے اور اس کو popularly کہا جاتا ہے انڈیا house میری بات سنیئے جان سے انڈیا house اس hostel کا نام تھا لندن کے اندر اس hostel میں بھارتی سٹوڈنٹ جا کے پڑھنے کی دوارہ رہا کرتے تھے لیکن بعد میں اجادی کے ٹائم کیا ہوا یہ جو انڈیا house تھا یہ بن گیا ایک پرکار سے کرانتی کاریوں کا گڑ ٹھیک ہے اگر question آ گیا home rule society کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی لندن میں 1905 کے اندر آپ نے بتانا ہے شام جی کرشن ورما اس کا جواب ہے گا شام جی کرشن ورما کئی باری یہ question exam میں آتا نا بچہ confused ہو جاتا ہے انڈیا house تو نیو ڈیلی میں ہونا چاہیے نہیں بچو انڈیا house نیو ڈیلی میں نہیں ہے انڈیا house کام پر بیٹا لندن کے اندر ہے اس تاپنا کس نے کری شام جی کرشن ورما نے کری ٹھیک ہے نا اور آج یہاں پر بھارتی رازدوت یعنی بھارتی جو high commissioner ہے انڈیا کا انگلینڈ کے لیے وہ بیٹھتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جواب اس کا کیا ہے گا جواب آئے گا تین نمبر ٹھیک ہے گدر پارٹی کی اس تاپنا کرنے میں کس کا یوگدان تھا گدر پارٹی آپ نے بتانا ہے لالا ہردیال ٹھیک ہے لالا ہردیال اور گدر پارٹی اس تاپنا 1913 میں ہوئی سین فرانسیسکو کے اندر اور گدر پارٹی کے پہلے پریزنیٹ کا نام کیا تھا پاؤنڈنگ چیئر پریزنیٹ کہہ سکتے سوہن سنگھ بھکنا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا اگزام میں کئی بھراتا ہے سوہن سنگھ آپ نے بتانا ہے بھکنا یہ بہت اچھا کوشن ہے بیٹا سوہن سنگھ بھکنا بیٹا اور اس کا جواب کیا آئے گا بیٹا اس کا جواب آئے گا تین نمبر چلیہ آگے بڑھتے ہیں سر سید احمد خان has started a reform moment among the muslim name the moment ٹھیک ہے دھیان سے سنو سارے سید احمد خان ایک سکولر تھے ٹھیک ہے بہت بڑے پڑے لکھے انسان تھے اور مسلمانوں میں ہی صدار چاہتے تھے ان کے لیے الگ ہی ریتی رواد چاہتے تھے ٹھیک ہے اگر کوشن آگیا سر سید احمد خان نے سٹارٹ کیا ایک reform moment مسلمانوں کے اندر ایک صدار moment شروع کیا اور اس کا نام تھا الیگڑ moment ٹھیک ہے اس کا نام کیا تھا بیٹا الیگڑ moment اور اٹھارہ سو پچھتر میں انہوں نے کیا کیا میری بات سننا دیان سے اٹھارہ سو پچھتر میں انہوں نے کیا کیا مومنڈن اینگلو اورینتل کولیج کی اس کی ستاپنا کے لئے اٹھارہ سو پچھتر کے اندر الیگڑ کے اندر انہوں نے سو بیس میں اسی کولیج کو کیا بنا دیا گیا یونیورسٹی بنا دیا گیا جو آج کس نام سے جانی جاتی ہے بیٹا آج یہ جانی جاتی ہے الیگڑ مسلم یونیورسٹی الیگڑ مسلم یونیورسٹی کے نام سے یہ جانی جاتی ہے اور یہ کوشن آپ کو ایکزام میں آ سکتے بیٹا ٹھیک ہے لکھائی سے تھوڑا کمپرمائز کر لینا لیکن پورا جان سی چیزوں کو سننا اور اس کا جواب آئے گا دو نمبر الیگڑ اتر پردیش میں ہے office of governor journal of india was created by ڈا ٹھیک ہے میری بات سنیئے جان سے میں نے آپ کو بتایا تھا regulating act regulating act 1773 کے اندر یا تران میں لے گا چلو یہ غلط تھا 1773 کے اندر ٹھیک ہے اس regulating act کے تحت کیا بنایا گیا governor journal of بنگال پہلے سیدھے governor ہوتا تھا بنگال کا governor of بنگال لیکن پھر بنایا گیا governor journal of بنگال گورنر journal of بنگال اور یہ کون بنا یہ بنا warren hastings بنا یہ یاد رکھنا لیکن پھر کیا ہوا بیٹا پھر آیا charter act 1833 کا اس 1833 کے charter act میں کیا کیا گیا governor general of بنگال کو بنا دیا گیا governor general of india اس کو بنا دیا گیا governor general of india بیٹا ٹھیک ہے یاد رکھنا اور یہ سب سے پہلے کون بنے lord william bentic یہ کون بنے بیٹا lord william lord william bentic اپنے نام کے آگے lord لگاتے تھے بیٹا کیا بیٹا 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 اور اس کا جواب آئے گا خان عبدال گفار خان اور 1987 میں یہ پہلے ویدیشی بنے جن کو بھارترطن ملا ٹھیک ہے میرے بات سننا جان سے بھارترطن بھارت کا سب سے بڑا وارد ہے اور بھارترطن پانے والے پہلے ویدیشی ان کا نام دا خان عبدال گفار خان اور گاندی جی کی فیلوسپی سے سب سے زیادہ یہی پربھاویت تھے تو کوشن آئے گا فرینٹیر گاندی خان عبدال گفار خان سیماند گاندی خان عبدال گفار خان اور اگر کوشن آگیا بھارترطن پانے والا پہلا ویدیشی خان عبدال گفار خان جواب آئے گا تین نمبر پاندرہ سو دس میں گوہ پر کس نے کبزہ کر لیا ٹھیک ہے میری بات سنی دھیان سے گوہ پہ سب سے زیادہ عدھکار رہا پورتگیز کا پورتگیز کا عدھکار رہا تھا ٹھیک ہے پورتگالی نے سب سے پہلے بھارت میں اپنی کپٹل بنائی کوچین اور کوچین کابر بیٹا کیرلا کے اندر ہے لیکن پندرہ سو دس کے اندر ٹھیک ہے علبو کرک جس کو ریل فاؤنڈر مانا جاتا ہے پورتگیز سمراجی کا بھارت میں ٹھیک ہے علبو کرک الفانسو ڈی علبو کر کہہ سکتے ہیں علبو بھارت میں سب سے پہلے آنے ویدیش کو نے بیٹا پورتگالی ہے اور سب سے لاسٹ میں جانے والے پورتگالی ہے تو یاد رکھنا پندرہ سو دس میں گوہ کو کس نے کیا تھا علبو کرک نام کا گورنر تھا پورتگالی وں گوہ بنی تھی اور سب سے پہلا اگر بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو گورنر بنا پورتگالی وں اس کی پتنی کا نام تھا لیکن ممتاز محل کا اریجنل نام کیا تھا آپ نے بتانا ہے ارجمند بانو بیگم اس کا اریجنل نام تھا ارجمند بانو بیگم یاد رکھنا سارے کے سارے ٹھیک ہے اور محرون نیسا یہ کس کا نام تھا بیٹا محرون نیسا آپ نے بتانا ہے اورنگ نیسا یہ سارے بات آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب کیا آئے گا ارجمند بانو بیگم اور جواب آئے گا تین نمبر سار تھومس رو came to انڈیا with a letter from the British monarch میری بات سن یہ دیان سے آپ کو پتا ہے 1615 کے اندر دوسرا انگریج جو ٹومس رو 1615 میں ایک ambassador بن کے آیا official ambassador بن کے آیا کس کا بیٹا بیسے ویلیم کیپٹن ویلیم ہاکنز آیا تھا اور انگ جیب کے دروار میں سب سے پہلے کون آیا یا کوشن آئے سموندری راستے سے آنے والا پہلا انگریج بھارت میں سموندری راستے سی آیا جہانگیر کے دروار میں اردو بولتا تھا فارسی باسا کا گیان تھا اس لئے اس کو کیپٹن خان کی اُباتی دی تھی جہانگیر نے 1615 کے اندر دوسرا آیا جیمز پسٹ کا ambassador بن کے آیا جیمز راجہ تھا اس جیمز پسٹ کا بن کیا ambassador بن کی آیا 1615 میں سر thomas رو بیٹا اور اس کا جواب کیا نمبر آئے گا آگے بڑھتے نیکس پوشن پہ آپ نے بتانے بیٹا ان میں سے کون سا کریک میچ نہیں ہے چاروں کے چاروں ہیں شاہ جہانگ جیب مراد بکش یہ چاروں کے چاروں شاہ جہاں کے بیٹے دار شک شاہ سو میچ نہیں کرتا جیسے ہی شاہ جہاں بیمار پڑا ان چاروں بھائیوں میں ایک لڑائی شروع ہوگی جس کو بولا جاتا ہے war of succession یعنی اتراد دکار کا یود یہ چاہتے تھے اور سب سے دیالو آدمی کون تھا دارشی کو تھا اور اس کو میری اکبر بھی کہا جاتا ہے آگے بڑھتے کوشن مبر اٹھارا آلمگیر کا ٹائٹل کس کو دیا گیا آلمگیر یا جندہ پیر آلمگیر ہو گیا جندہ پیر ہو گیا ٹھیک ہے نا یا شاہ درویش ہو گیا شاہ درویش درویش ہوتا ہے فقیر شاہ مطلب راجہ یعنی راجہ کے روپ میں فقیر جندہ پیر آلمگیر اور یہ کہا جاتا بیٹا اور اگر کوشن آگیا جندہ پیر شاہ درویش سب سے نردائی شاہ شک تھا جندہ پیر شاہ درویش یعنی یہ وائٹ کپڑے پیانتا تھا شراب وگیر بند کر دی یعنی راجہ کے روپ میں یہ سنت ہے اس نے اسلام درم کے پرچار پرسار کے لئے بڑا کام کیا تو جواب آئے گا اور جی بیٹا اس کے باد میں شاہ جہاں وز کیپٹین پریجن بائی اورنگ جی ایٹ اب یہ پر شاہ جہاں اورنگ جی نے کی ستان پر قید رکھا تھا اورنگ جی جی سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے اپنا راجے بشے کرتا ہے اور اس کا راجے بشے دو بار ہوا تھا اورنگ جی کا بشے کرتا سب سے پہلا آگرہ کے اندر اس نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے باپ کو قید کیا آگرہ میں آگرہ میں جو تاج محل بنایا اس کے بلکل سامنے آگرہ کا جو فوٹ بنا ہوا ہے اس کے بلکل سامنے آگرہ جو فوٹ ہے جو اکبر نے بنوایا تھا اس میں دو نمبر آگرہ اپنے باپ کو قید کر دیا تھا اورنگ جیب نے گاندی جی نے کس ویکتی کو دین بندو کی اپادی دی تھی دین کا مطلب بھائی یعنی گریبوں کا بھائی ہے آم آدمی کا بھائی ہے گاندی جی نے to which personality گاندی جی gave the title دین بندو کس personality کو گاندی جی نے دین بندو کا title دیا یہ question فسنے والا ہے کیونکہ بچے موطی لال نہر وینودہ بھاوے یا سی آر داس کو لگائیں گے اس کا آب آئے گا سعود آئے گا گاندی جی نے کس person کو دین بندو کا title دیا cf ڈری کو دیا بیٹا اور آگر question آگیا کہ بھتی سر بھتی لال نہر اور چتران جند دونوں نے 1923 میں ایک party بنائی بھتی لال نہر اور چتران جند داس نے 1923 میں پارٹی بنائی اور پارٹی کا نام کیا تھا سوراج پارٹی آگر question آگیا سوراج پارٹی کی ستاپنا اس کے دوارہ کی گئی بھتی لال نہر سی آر داس کے دوارہ ٹھیک ہے اور وینوبا بھاوے کو بولا جاتا آج چارے اور انہوں نے کاندولن چلایا تھا جس کا نام بودان جمین کا دان کر دو کہتے آپ کے پاس بہت ساری جمین ہیں گریبوں کو جمین دان کر دو جس سے کیا ہوگا اپنی روزی روٹی کما پائیں گے اور اسی وجہ سے وینوبا بھاوے کو 1958 میں اسیا کا سب سے بڑا آوارڈ ہے جس کا نام آپ کو بتائی ریمن سب سے بڑا آوارڈ ہے اسیا کا اور یہ دیا جاتا منیلا سے اگر کوشن آگیا اسیا کا سب سے بڑا آوارڈ کون سا ہے جس کو اسیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے ریمن میک سے اس تا اپنا کب ہوئی ریمن میک سب دیا کس نے گاندی جی نے پوشن نمبر آتے 21 پہ میور سنگ آسن بڑا چرچہ میں ہے میور سنگ آسن جو سان جہا نے بنوایا تھا کس کا بنا ہوا تھا آپ نے بتان میور سنگ آسن کس سنگ آسن سونے کا رتن ہیرے پنہ جوارات یہ لگے ہوئے تھے پتا اس میں ہیرے موتی لگے ہوئے تھے اور آپ کو بتا ہے اس کو لوٹ کے کون لے کے گیا آپ نے بتان نادیر شاہ اس کو لوٹ کے کون لے کے گیا نادیر شاہ پوشن آئے سنگ آسن بے بیٹھ سب سے پہلا پرسن شاہ جہاں اور سب سے آسٹ پرسن کون تھا آپ نے بتانا ہے محمد شاہ رنگیلہ نام سے رنگیلہ پتا لگ رہے تو لٹائے گئی بیٹا یہ محمد شاہ رنگیلہ رنگیلہ بات سے بڑا نالائک آدمی تھا محمد شاہ رنگیلہ بیٹا راجہ اچھا ہو تو پرجا اچھی ہوتی بیٹا پرجا بہت خوش رہتی راجہ اگر اچھا نہ ہو اس کی پولیسی اچھی نہ ہو تو پرجا جو ہے پیور گولڈ سٹب بید جیمز بیٹا خوش نمبر بیس پہ آتے سہایک سندھی کا مطلب ہوتا ہے سب سیڈری آلائنس ٹھیک ہے خوش آئے گا سب سیڈری آلائنس کا مطلب ہوتا تھا کسی بھی سٹیٹ کو بولتے آپ ہمارے ساتھ سمجھوتے پہ سائن کر دو سائن کرنے کے باد راجے میں جو سائن کس نے کیا تھا سائن سندھی کو پیارے بچو سب سے پہلے سائن ستار سو ٹھان میں کیا تھا ہیدر آباد کی نظام نے ہیدر آباد کی نظام نے سب سیڈری آلائنس کو کس نے شروع کیا سب سیڈری آلائنس کو سائن کرنے والا پہلا پہلا سامراج ہیدر آباد ریاست تھی بیٹا ستار سو ٹھان میں اور ٹائگر آب بنگال کس کو کہتے ہے اور پہلا انگریج جس کو بھارت میں مارا گیا اور وہ کون تھا بیٹا لڈ میو 1872 میں اس کو مارا گیا تھا 1872 میں ہی اس نے کیا کیا تھا سب سے پہلی جو سینس یعنی جنگر کی شروعات کر رہی تھی آگے بڑھتے ہیں لڈ is regarded to have been the father of local self government in india آپ کو بتانا کون سا ایسا وائس رہی تھا جس کو father of local self government کا جات ہے آپ کو میں بھارت میں ایک ایسا وائس رہی تھا جو بہت پیارا تھا بہت اچھے جس نے کام کی ہے اور اس کا نام کیا بیٹا اس کا نام تا Lord Rippon بیٹا کوشن آئے گا اس کو local self government کا father کا جاتا پا جاتا ہے جواب آئے گا ایک نمبر آگے بات کرتے ہیں بھارت راست ریا کانگریز کا گھٹن کی سوائس رائی کی سہمیتی سے کیا گیا تھا مطلب انڈیا نیشنل کانگریز سب سے پہلی بات بھارت میں ایک پارٹی بنی انڈیا نیشنل کانگریز بیسے تو اس پارٹی کا مقصد تھا بھارت لوگوں کو اکٹھا کرنا اس بات بنا اس کا مقصد یہ نیشنل کانگریز کی ستاپنا آپ سبھی جانتے ہیں 28 دسمبر 1985 کو ہوئی اس کی ستاپنا 28 دسمبر 1985 کو ہوئی اور اس کی ستاپنا کامروی بیٹا بومبے کے اندر تیج پال سنسکریت کولیج تا وہاں پر اس کی ستاپنا ہوئی اور that time اس کا وائس رائی کون تھا یعنی اس میں بھارت کا وائس رائی کون تھا لار ڈاف رین اور پہلی میٹنگ گامروی بومبے کے اندر 1885 کے اندر اور اس کے فاؤنڈر کون ہے بیٹا اس کے فاؤنڈر کون ہے کون گرس کے ایک 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 ہیم ان کو بولا جاتا ہے اے او ہیم اس کے فاؤنڈر تھے کون گرس کے اور پہلے پریزننٹ کون بنے کون گرس کے پہلے پریزننٹ کون بنے تو آپ سبھی کو پتا ہے ویومیش چندر بینر جی و سی بینر جی جو ہے و سی بینر جی اس کے پہلے پریزننٹ بنے گومبے میں ستاپنا ہوئی 28 دی سب 1985 لور ڈفرین اس میں کیا تھا بیٹا آپ سب بتانا ہے و آئس رائی تھا تاشکند سمجھوتا بھارت اور کس کے بیچ میں ہوا تاشکند سمجھوتا ہوا تھا 10 جنوری 1966 بھارت اور پاکستان کے یود کو ختم کرنے تاشکند capital کانگی ہے اوجبیکستان کی capital ہے تاشکند اور اس کا جواب کیا نمبر آئے گا پاکستان بیفور دا регولیٹنگ ایکٹ وز پاس دن 1773 تیر وز ڈیش ایڈ 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 انڈیا کمپنی آپ نے بتانا سر 1773 میں ریگولیٹنگ کا مطلب ہوتا ریگولیشن دینا انگریج چاہتے تھی بھارت مین کرپشن بہت بڑھ گیا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے پوری دنیا میں جتنا کرپشن تھا اس انڈیا کمپنی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آیا 1773 اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے گورنر اور بنگال کو بنائی گیا گورنر جنرل بنگال بنایا گیا آپ نے بتانا ہے ریگولیٹ ایکٹ آنے سے پہلے کمپنی administer کرتی تھی اس انڈیا کمپنی کے کاموں کو اس میں کون لوگ اس کو ریگولیٹ کرتے تھے کمیٹی 24 ممبر اس کو ریگولیٹ کرتے تھے اگزام کے اندر cabinet mission plan the power would be first transfer to cabinet mission آیا 1946 کے اندر 3 لوگ آیا تھے cabinet mission کے اندر حقصد کیا تھا بھارتیوں کو ستہ ان کے آت میں دینا جسے کیا ہو اپنی سرکار کو چلا سکے cabinet mission کے انسار پاور سب سے پہلے کس کو transfer کی جائے گی تو آپ نے بتانے transfer کی جائے enter government پاور سب سے پہلے کس کو transfer کی گئی اور اس کا جواب کی آئے گا جن gave the opposition to wevel plan in the conference held debt اور 1945 کے اندر شملا ایک agreement ہوا شملا conference شملا سمجھو شملا pact کہ سمجھو سمجھو سکتے ہیں اور اس کو واول plan کہ سکتے ہیں اس کا تو مقصد تھا کہ چلو کیسے کیسے کر کے سلیہ کروائی جائے لیکن محمد اللی جن کو ایک بات چاہتی تھی پاکستان چاہید پاکستان چاہید لے لو پاکستان ٹھیک ہے نا 1945 میں واول plan آیا شملا میں meeting ہوئی بیٹا اور جنہ نے اس کا opposition کیا تھا جواب آئے گا شملا دو نمبر آگستہ آفر کو issued کیا گیا تھا 1940 میں میری بات سنو بھارتی لوگوں کو dominion status دینے بھی آپ کو مجھاد کر دیں گے سارا کام آپ کے لیلیت کو اور لیلیت کو جو ہے نا اس نے اگستہ آفر پیش کیا تھا کب آٹھ اگست 1940 اس لئے اس کو کیا بولا جاتا آگستہ آفر بولا جاتا آگستہ کے مہینے میں بھارتیوں کو ایک آفر دیا گیا آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہماری ساہیتہ کرو اور آپ کو ڈومینیون سٹیٹس دے دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن بھارتیوں نے اس کو خارج کر دیا آگستہ آفر کب آیا 1940 اس کے دورہ لورڈ لیلیت کو کے دورہ اور جب آب آئے گا ایک نمبر پلاسی کو نہیں جانتا پچھے جانتے پلاسی کا یدھر نرنائک اپنوں کے دوارہ کی گئی گداری کا ید تھا اگر میر جافر اگر گداری نہ کرتے تو نواب سیراجو دولہ کبھی نہ ہارتا تو روبرٹ کلائیو کے پاس سیر پچیس سو سینک تھے اور ایک بات یاد آتی ہے لڑائیاں ہمیشہ جگرے سے لڑی جاتی ہے سینہ سے نہیں لڑی جاتی اگر سینہ سے لڑی جاتی لڑائیاں تو ایکیس سکھ سینک 10,000 آفغانوں کا سامنا نہ کرتے پھر سینہ 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 اور اپنی بہادری کی مثال قائم کری تھے آج تک یوگ یوگ آنتر تک سینہ یاد نواب سی راج دولا کی capital مرشد آباد ہوا کرتی تھی ویسٹ بہنگ کے اندر پلاسی کا یود کب ہوا بیٹا ستارہ سو ستاون میں ہوا پلاسی کا یود ستارہ سو ستاون میں ہوا اور انگریجوں کی طرف سے روبر کلائیو انگریجوں کی طرف سے روبر کلائیو تھا یاد رکھنا سارے کے سارے اور جب آب آئے گا مرشد آباد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی کو کس سے لیز پر لیا تھا جو بمبئی تھا اس کو پورتگیز جو مہاران نہیں تھا نا کیتھرین بریگینجا جو مطلب پورتگالی راج کماری تھی کیتھرین بریگینجا اور چارلز پرسٹ اچھا اسے ہاں تو اس کا جواب آئے گا چارلز پرسٹ بیٹا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اگر آپ بات کینے کس سے لیز پر لیا تھا بمبئی کو تو آپ نے بتانے چارلز پرسٹ بیٹا جواب آئے گا ایک نمبر پورشن نمبر 32 پہ آجاؤ 1800 چورنجا چارلز ووڈ ڈیسپیچ مکھے روپ سے کس سے سماندیت تھا آپ کو پتا 1800 چورنجا میں ایک ایک چارلز ووڈ ڈیسپیچ اور اس کا سم بھارت سکھشہ ویوستہ میں صدار کرنا اور انہوں نے کیا کہا انگریج ٹھیک ہے انگلیش بہت آوشق ہے لیکن آپ انگلیش پیچ 1800 چورنجا کا سم بھارت سم بھارت سم چارلز ووڈ کا سم بھارت سم بھارت ورنکلر لینگویز کا استعمال ہو مطلب آپ بھارت سکھائیے انگلیش دیجئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن انگلیش لینگویز جو بھارت لینگویز کی سایت سم بھارت لوکل لینڈمارک اور ڈلہوژی administrative did not include آپ نے بتانے انہیں میں سے کون سا کام تھا جو لا ڈلہوژی نے نہیں کیا ریلوی ڈلہوژی نے چلائی public works department PWD جس کو بولتے ہیں PWD department جو buildings بغیرہ بناتی سرکاری وہ بھی اس نے بنایا telegraph وہ بھی لیکن بات آتے english as medium of instruction 1835 میں شروع ہوا 1835 میں بھارت کا governor general کون تھا lord william bentic lord william bentic lord william bentic بھارت governor of india اور میکالے آپ نے بتانا sir lord میکالے کے کہنے پر میکالے نے english کو بولا بھارت میں english کو compulsory کردو english کو بنا دو medium of instruction lord میکالے کے سفار اس پہ lord william bentic 1835 اور جواب اس کا آئے گا کیا نمبر دو نمبر یہ کام ڈلو جی نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے چلیے who had become the first governor general of india after independence بھارت کی اجادی کے بعد question نے نہیں بنا تو وہ نہیں بنا بیٹا بال گنگا در تیل اگر question آگیا وہ person جو کبھی بھی india national congress اگر اس کے بعد انہوں نے شیواجی festival بھی شروع کیا تھا مہارashtra کے اندر سب سے پہلے گنیش festival گنیش اتصو گنپتی بپا موریہ گنیش اتصو گنیش اتصو اٹھارہ سو تیرانیمی اٹھارہ سو تیرانیمی اٹھارہ سو پچانیمی کے اندر ہوا شیواجی فیسٹیو جیواجی دونوں کس نے بیٹا بالا گنگا درتی لگ آجو which of the following statement about congress is correct کون سی statement congress کے بارے میں صحیح ہے دیکھ لیتے ہیں congress کی ستاپنا اس کے پہلے سیشن کے دوران ہوئی اور پہلا سیشن گوکل دا ستیج پال سنسکریت کولیج میں ہوا اور بیٹا 28 فروری 1928 1885 کو آپ نے بتانے بیٹا گوکل دا ستیج پال سنسکریت کولیج بیٹا کے اندر انڈیا نیشنل کانگریز کا پہلا سیشن 28 دیسمبر 28 فروری نہیں بیٹا 28 دیسمبر 28 دیسمبر 1885 کو ہوا 1885 کو اور اس میں دادا بھائی نارو جی نے ادھیکشتہ کری تھی یہ گلت ہے یہ گلت ہے بلکل ادھیکشتہ کسی نے کری تھی بیٹا جو میش چندر بینر جی نے دو نمبر گلت ہو گیا تی نمبر اسے بہتر ڈیلیگیٹس نے بھاگ لیا یہ بلکل سہی ہے یعنی ایک اور تی نمبر بلکل سہی ہے چی میں بنی کانگریس ٹھیک ہے پہلا سیشن گوکل داس تیج پال سنسکریت کولیج میں ہوا 28 دیسمبر اس کے پہلے پریزیڈنٹ و سی بینر جی اور فاؤنڈر کا نام اے او ہیوم پہلے جنرل سیکریٹری کون بنے تو اپنے نام بتانا بیٹا ایلن اوکٹیوین ہیوم پہلے اس کے جنرل سیکریٹری کون بنے ایلن اوکٹیوین ہیوم بنے اور جواب اس کا نمبر آئے گا جواب آئے گا تین نمبر اچھے نیوز پیپر جس کا نام ہے نیو انڈیا انگریجی باشا ہم لکھا جاتا تھا نیوز پیپر تھا نیو انڈیا ٹھیک لی آتا تھا بیٹا اس نیوز پیپر کا سمپاد کون تھا اس کے فاؤنڈر کون تھے آپ نے بتانے نیو انڈیا نیوز پیپر کے فاؤنڈر آپ نے نام بتانے نیوز پیپر پیپر ٹھیک ہے اور لال بال پال ٹھیک ہے آج جو بہت فیمس ہے دیکھو لہور سیشن ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ 1940 کے اندر جیسے کونگریس کے سیشن ہوتے تھے نا ویسے ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن ہوتے سیشن کا مطلب میٹنگ اس دوران کیا ہوا پاکستان کا مسودہ پاس کیا گیا اور اس کے دیکھشت ہی تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا جواب آئے گا محمد اللی جی نا آپ نے کچھ سوارت کی لیگ پاکستان کو الگ کروا دیا تو lahore سیشن مسلم لیگ کب 1940 کس کے دور ہے دکشت کی گئی بیٹا محمد اللی جی نمبر بیہار سپریٹ ہوا بنگال سے کس سال میری بار سنی دیان سے بانگال بہت بڑا سٹیٹ تھا بیہار الگ ہوتا کب بیٹا آپ سب بیٹا بیہار الگ 22 مار 1912 بیٹا 22 مار 1912 کو بنگال سے ایک سٹیٹ الگ جس کا نام تھا بیہار and بیہار and odysa province بیہار and odysa province نام کا ایک سٹیٹ الگ 22 مار 1912 جب آب آئے 22 مار 1912 اور 22 مار کو کون سا دی وص منا بیہار دی وص اس کے بعد اسی بیہار سے کیا ہوا یہ odysa state الگ ہو گیا 1 April 1936 اور کلا کیا رہا گیا بیہار 1936 سے پہلے بیہار and odysa province تھا 1 April 1936 کو کون الگ گیا odysa لگ ہو گیا اس بیہار کا ڈکشن کا حصہ ٹوٹ گیا کب 15 نومبر 19 2000 کو بیہار کا ڈکشن کا حصہ اور لگ ہو گیا اور اسے بنا جھار خند بنا جھار خند یاد رکھنا بیٹا جھار خند بنا 19 2000 کے اندر 15 نومبر بیٹا بنگال کی کہانی جھار خند کی کانی بیہار کی کانی جواب آئے بیٹا چیار نومبر which of the following event happened first آپ کو بتانی ان میں سی کون سی ایونٹ سب سے پہلے گھٹا تو اس کے لئے تاریخ دیکھنے پڑے گی All India Muslim League کس تا 1906 میں ڈاکا میں کیا گیا کلکتہ 1911 اور Montague چین سپورٹ ریفورم سو 19 کے اندر اب آپ دیکھ لو سب سے پہلے کون ہوا تھا سب سے پہلے 1906 ماننے جواب آئے گا ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ویسے چارویں سیکوئنس کے اندر ہے ٹھیک ہے آج سفدیشی مومنٹ جو پورے وں اس لئے سات اگست کو ہر سال آج سات اگست کو ہر سال آج ایک ڈے منا جاتا ہے جس کا نام ہے نیشنل ہینڈلوم ڈے دیش میں بنی کپڑے کا استعمال کرو نیشنل ہینڈلوم ڈے پیارے بچوں کبھی بھی آئی نیشنل ہینڈلوم ڈے کب مناتے ہیں سات اگست اور سفدیشی مومنٹ کو پنجاب میں کسی نے لیڈ کیا لالا لاش پتر آئے اور جو چا چا تھے بھگت سنگ یا جید سنگ انہوں نے جو ہے اس کو لیڈ لیگ اور اس کے پہلے پریزیڈنٹ کون بنے آگا خان اور آج اگر کوشن آئے آگا خان کب کا سممدھ کس سے ہو کی سے ہے آرد کے ہر آدمی کو ویقت ستی گری بن پڑے گا اور سب سے پہلے ستی گری کون بنا سب سے پہلے بنا آچ وی نوبا بھاوے اور دوسرا کون بنا بیٹا جوار لال نیرو سب سے پہلے ستی گری بنا جوار لال نیرو اور جواب اس کے آئے تین نمبر اور ویقت ستی گری چلایا گیا 1940 کے اندر چلایا گیا اب آپ نے بتانا ہے بیٹا ویس رائی کا کارے 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 1899 تک لار ڈفرین لگ 1884 تک میرے ساب سے رہ تھا لار چیم سپورٹ آپ سب جانتے ہیں جب جلیہ والا با کا چیم سپورٹ یہ 1916 میں آیا شاید اور لار ایرون 1926 میں آیا 1936 میں آیا 1931 تک رہا تھا اب آپ نے بتانا اس کا پہلے کون آیا بعد میں کون آیا اس کو دیکھنا آپ نے سب سے پہلے آپ دیکھو گے سب سے پہلے لار ڈفرین دو نمبر آپ لگائیں گے ایسے کوشن اگزام میں آتے ہیں اور ایک ہی کوشن سے چیار کوشن کمپلیٹ ہو پہے یہ ٹیکنک آپ اپنا آنا چاہ رہے ہیں آگے آج آج کوشن نمبر چھپنجا بہت اچھا کوشن ہے ایک کوشن میں چار کوشن ہے دیکھ لیتے ہیں سرون آف انڈیان سوسائیٹی کی سوسولہ میں کس کے دوارہ مدن موہن مالویے کے دوارہ ستنتر تا پارٹی سی راجہ کپالا چاری بلکل ٹھیک جواب ہے نوجوان سبھا بھارت سبھا کی سردار بھگت سنگ نے کری سردار بھگت سنگ نے کری اور اس کا جواب آئے جواب آئے چاہ نمبر یہ بھگت 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 سبسیڈری لائنس کو لانے والا جنرل جو بنگ کا ٹائگر کہتا تھا اور اس کا نام کیا بھگت اس کا نام ہے لورڈ ویل جلی اور جواب اس کا کیا ہے گا ایک نمبر اور بھارت میں سیویل سرویس کا فادر فارن والی اس کو بھگت تاتو بھدنی سبا was founded in 1948 49 تاتو بھدنی سبا ایک نیوز پیپر بھگت بھگت شروع کیا گیا دیبندر نا تیگور جباب آگے بھگت سوامی ویوی کانند کا نام کیا تھا سوامی ویوی کانند کا جنم 12 جنور 18 63 کو ہوا اور ان کا original نام تا نریندر ناد دت اور سوامی دیانند سرسواتی کا سوامی دیانند سرسواتی کا سرسواتی جی ان کا نام کیا تھا بیٹا مول شنکر ٹھیک ہے تو اگر نریندر ناد دت تو سوامی ویوی کانند اور سوامی دیانند سرسواتی کا تو مول شنکر سے لے کر 1830 کے بیچ کا مومنٹ تھا بیٹا ہینری لویس ویوی دو ریجیو کیا کہتے تھے یہ بنگال کے یواؤ میں نئی سوچ وکشت کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے ینگ بنگال مومنٹ کی ستاپنا کری اور جواب کیا آئے گا ایک پروفیسر تے کولیج کے اندر ہینری لویس ویوی این دیرو جیو جواب کیا گا بیٹا دو نمبر آگر کوشن آگیا پروفیسر بیٹا پروفیسر بنکے کون آیا آپ نے بتانا ہے فرانسیسکو دی المی دا اور فرس پروفیسر کون آیا بیٹا یہ تو ٹریولر تھا نا فرس پروفیسر یہ کون آیا واسکو ڈی 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 اس وں پروفیسر گوھر نے کیا تھا بینر جی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے ستیندر نا ٹی گوھر جواب آئے گا تی نمبر آگے بڑھتے لکھناؤ پیکٹ آپ سبھی جانتے ہیں انڈیا نیشنل کونگریس کا 1916 میں جو میٹنگ ہوا تا سیشن ہوا تا لکھناؤ کے اندر ہوا تھا اور لکھناؤ کے دوران کیا ہوا تھا کونگریس کی آل انڈیا مسلم لیگ سے بلکل بھی نہیں بنتی تھی تو لکھناؤ پیکٹ میں کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کونگریس نے مل کے ساتھ کام کرنے کا سمجھو تا کیا تھا آگے بڑھتے ہیں نٹل انڈیا کونگریس گاندی جی گئے تے ساؤ آفریکہ کسی گزراتی ویپاری کا کیس لڑنے کے لیے وہاں جا انہوں نے کیا دیکھا ٹرین سے ان کو اتار دیا گیا اس کے باد کیا ہوا پیارے بچھو انہوں نے اٹھارہ سو چورانمی نٹل ایک جگہ کا نام ہے ساؤ ساؤ آفریکہ اور جواب اس کا کیا ایک نمبر جب جلیہ والا با کا کانڈ ہوا نا اس میں وائس رائے کون تھا تو آپ نے وائس رائے کا نام بتانے بیٹا لور چیم سفورڈ اور جواب کیا ایک چیار نمبر آئے گا آگے بڑھتے ہیں وائس رائے وائس سائیمن کمیشن بھارتا آئے سب کو بتاؤ آئے لور ایر وائس رائے تا لور ایر نہرو ریپورٹ کو پیش کیا تھا موت لال نہرو نے اور یہ ریپورٹ تھی 1928 کے اندر جواب اس کا کیا گا بیٹا دو نمبر 1928 ٹھیک ہے آج کے لئے ستر کوشن کے ساتھ بہت سارے فیکٹس آپ نے کی ہیں یہ کوشن بڑے جوردار کوشن ہے بڑے اگزام میں آنے والے کوشن ہیں ان کو کر کے جارہ آپ اگزام پاس کر پاؤ ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ سیشن اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا جعب آپ جب اللہ